السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو آپ کے ساتھ اہم تری اپ ڈیٹس شیئر کرنے جارہا ہوں انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس ہیں آپ نے تمام اپ ڈیٹس غور سے سننی ہے شرجیل خان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں واپس آنے چاہتے ہیں خوش حرجیل نے بڑا خلاصہ کیا اس کے اوپر آگے چل کے بات کروں گا اور اس کے علاوہ پنڈی ایکس پریس کا بڑا ہی زبردست قسم کا موہ توڑ جواب سننے کو ملے ہے کس کو یہ جواب دیا ہے شویب اختر کس کے لیے جس ٹینڈ لے رہے ہیں تو مکمل تفصیل سے آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ وکرم جیت سنگھ نیدرلینڈ کے اوپننگ بلے باز کا بہت بڑا بیان نکل کر سامنے ہے اور بابر آزم اور محمد رزوان بھی ہیرو بن چکے ایسی کھلاڑی کی وجہ سے تو آگے چل کے اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تو پہلی جو اپ ڈیٹ ہے بڑی اپ ڈیٹ ہے شرجیل خان کے حوالے سے شرجیل خان ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ہزار بائس میں واپس آنا چاہتے ہیں کوئی بھی کھلاڑی ہو وہ اپنے ملک کو بڑے ٹورنمنٹ میں ریپرزینٹ کرنا جو ہے وہ پسند کرے گا اور ضرور کرنا چاہیے محمد رزوان فخر زمان کہاں پہ کھیل ہوئی شرجیل بھائی تو شرجیل خان نے یہی تو خلاصہ کیا ان کا کہنا ہے کہ میں پلان کر رہا ہوں کہ میری کون سی جگہ ہے پاکستان ٹیم کا اندر میں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہوں فارم کی اوپر شرجیل کی جو فارم ہے کوئی شک نہیں ہے نو ڈاوٹ شرجیل کی جو فارم ہے وہ اس وقت گولڈن فارم ہے فارم آف اس لائف ہے شرجیل خان اس وقت تو اور ان کی فارم کی اوپر تو آپ کوئی سوال اٹھائی نہیں سکتے ہیں بڑا لن کا کہنا ہے کہ میں اپنی جگہ اس وقت تلاش کر رہا ہوں کہ میرا نمبر کون سا ہے اب توپ ورڈر کے شرجیل بھائی پلے رہے ہیں تو آپ کا نمبر پھر نیچے تو ہوئی نہیں سکتا آپ صرف توپ ورڈر میں ہی بہتر پرفارمس دکھا سکتے ہیں اور اس کے لئے دوستو پنڈی ایکسپریس کا جنہی کہ شویب اختر کا جو بڑا بیان جو ہے سننے کو ملا ہے انہوں نے جو جواب دیئے ہے یہ تگڑا جواب دیا ہے مارکس ٹوینس کو اسٹریلی بلے باز مارکس ٹوینس نے دے ہنڈرڈ ٹورنمیٹ کے اندر پاکستان کے تیز گیند باز محمد حسنین کے اوپر جو ہے ایک الزام لگایا کہ آپ چکنگ کر رہا ہے جنہی کہ وٹا بال پھینک رہے ہیں تو شویب اختر کو بلکل غصہ چڑھا شویب اختر نے کہا ہے کہ آپ کا جو راج ہے جو آپ جو کہیں گے وہ ہوگا پہلی ہی آپ کے کھلاڑی نے محمد حسنین کو اوپر الزام لگایا کہ یہ وٹا بال پھینک رہا ہے جو چکنگ کر رہا ہے تو شویب اختر کہنا ہے کہ اس کو آئی سیس نے کلیئر کی آپ ہوتے کون ہیں محمد حسنین کو اوپر یہ الزام لگانے والے کہ آپ کا ایکشن صحیح نہیں ہے تو شویب اختر نے کافی کھنچائی کی ہے مارکس ٹوینس کی تو شویب اختر آپ کا پتہ ہے کہ ایسے پلے رہے ہیں وہ شویب اختر ایسی چیزیں بلکل برداشت نہیں کرتے ہیں انہوں نے اس لیے سٹینڈ لیا محمد حسنین کے لیے تو شویب اختر کا یہ جو بیان ہے یہ جو جواب ہے بڑا ہی زبردست قسم کا اور پاکستانیوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو اور اس کے اڑاوہ دوستو وکرم جید سنگھ کا کہنا ہے کہ میں نے بابا رازم سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ٹپس دیں یعنی بیٹنگ کے بارے میں تو ان کا کہنا ہے کہ بابا رازم نے تو مجھے ٹپس دی ہیں لیکن حمد رزوان بھی ان کے پیچھے آگیا تو محمد رزوان اور بابا رازم نے جس طریقے سے مجھے سمجھایا یعنی کہ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے بھائیوں سے علاق ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بات کروں تو یہ بہت بڑی بات کو انہوں نے کہی ہے کہ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی غیر کے ساتھ کھڑوں یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے بھائیوں کی طرح انہیں سمجھایا ہے بابا رازم اور محمد رزوان دونوں ہی فخر پاکستان ہیں اگر آپ کو بیٹے چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہیں چینل کو سبسکرائی پلیز کریں